نیوز بلٹن قانون کے مطابق شہید کے ورسہ کو پندرہ لاکھ روپے دیے جاتے ہیں وزیر ریلوے کہتے ہیں ملت ایکسپریس جب کراچی سے چلی تو بوگیاں ہل رہی تھی عمران خان اصل چیرمن نیب ہیں مریم نواز کہتی ہیں اعتصاب اب ان کا بھی ہوگا جو آلہ کار بنے ہوئے ہیں موسم کا حال بتانے والوں نے عبر رحمت کی نویت سنا دی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چاویس گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی گرمی کے سطح عوام کو چند روز کے لیے تھنڈی ہوائیں نصیب ہوں گی شارٹ فال چار ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلہ اٹھے شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں پانچ سے سات گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں آٹھ سے دز گھنٹے تک جا پہنچا چھویس مختلف تنظیموں کے اتحاد سگیگا نے کراچی پریس کلپ کے بہر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دھنہ دے دیا دھنے میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل ہے پاکستانی خاندان کی غم میں اجتماع ٹروڈو بھی شریع کنیڈین وزیراعظم کہتے ہیں کہ لندن میں مسلم خاندان پر حملہ دہشت گردی ہے کنیڈین پارلیمنٹ کا پاکستانی خاندان کے چار افراد کی ہلاکت پر اظہار افسوس کنیڈا بھر میں کورونا کے بار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مشمیت عدد تیرہ لاکھ پچانوے ہزار چار سو دس تک جا پہنچی ہلاکتیں پچیس ہزار سات سو اکانوے ہو گئیں ائر کنیڈا کی عالی حکام بونس واپس کریں گے ائر کنیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے ملکی معیشت کو محفوظ طریقے سے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں کورونا وارث کے سبب بچوں کی تعلیم بری طرح متاثر آنٹیریو میں بچے تین ماہ پیچھے ہو گئے ماہی دین کے مطابق لاکڈاؤن سے بچوں کی تعلیم پر منفی اثرات پڑے ہیں ڈانلڈ ٹرم نے بٹکوائن کو فروڈ قرار دے دیا کہتے ہیں کہ ڈالر کو دنیا کی کرنسی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی دوسری کرنسی امریکی ڈالر کا مقابلہ کرے امریکی سینٹ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بل منظور کر لیا بل کے حق میں ارسٹھ اور مخالفت میں بتیس ووٹ آئے ایمان نمائندگان میں منظوری کے بعد بل صدر کی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا افغانستان سے فوج جا رہی ہے امریکہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا ظلم خلیل ذات کہتے ہیں کہ خطے کی افغان امور میں مداقلت میں اضافہ افغانستان کے مفاد میں نہیں افغانستان میں امریکی موجودگی سے نیا نظام اور نیا ماحول بنا نوجوان نے سرعام فرانسیسی صدر کو تھپر جڑ دیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے لیا دنیا بھر میں کورونا وارث سینٹیس لاکھ باسٹھ ہزار سے بڑھ گئیں مزید نوہ ہزار سات سو سے زائد مریض لکمہ اجل بن گئے تیسری لہر کے دوران مریض اور امبات میں مسلسل اضافہ چاری کمال خان نے سلومیا کا فلمی کیریئر ختم کرنے کا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں کہ سلمان خان زبردستی کا اسٹار تھا سلمان خان نے توہین آمیز بیانات کے خلاف عدالت میں درخواستار کر دی پاگستانی اور ترک فنکاروں کا گھوٹ کی ٹرین حادثے پر اظہار افسوس حادثے میں جانبہاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے دعا کی گئی حکومت سے حادثے کی مکمل تفتیش کا مطالبہ بھی کیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی کورونا وارث سے ستتر افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد اکیس ہزار چار سو تریپن ہو گئی پاگستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ چھتیس ہزار ایک سو اکتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ناشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو اٹھارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ تین تالیس ہزار اکتیس سندھ میں تین لاکھ پچیس ہزار ایک سو دس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چونتیس ہزار ناؤ سو اٹھائیس بلوچستان میں پچیس ہزار ناؤ سو ایک سٹھ گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چھے سو چونسٹھ اسلام آباد میں ایکیاسی ہزار آٹھ سو اکتر جبکہ آزاد کشمیر میں انیس ہزار پانچ سو چھے سٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چھتیس لاکھ تیرے سٹھ ہزار چھے سو چھے سٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تینتالیس ہزار ناؤ سو نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ انتر ہزار چھے سو اکترانوے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار چوبیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں ستتر افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اکیس ہزار چار سو ترپن ہو گئی پنجاب میں دس ہزار تین سو ستانوے سن میں پانچ ہزار ایک سو چو سٹھ خیبر پختونخواہ میں چار ہزار ایک سو ستھ اسلام آباد میں سات سو چھے سٹھ بلوچستان میں دو سو اکیانوے گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں پانچ سو اٹھاون مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وفاقی وزیر اسد عمر نے شہریوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جتنی تیزی سے ویکسینیشن ہوگی اتنی ہی تیزی سے بندشیں کم کر سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں پاکستان نے ایک کروڑ کرونا ویکسین لگانے کا حدف مکمل کر لیا اس حوالے سے انسی او سی میں ایک تقریف ہوئی جس میں وفاقی وزیر اور انسی او سی کے سربراہ اسد عمر نے بتایا کہ ہم ایک کروڑ ویکسین لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تقریباً ستر لاکھ سے زائد افراد کو یہ ویکسین لگائی گئی ہے جبکہ ہمارا حدف اس سال سات کروڑ افراد کو ویکسین لگانا ہے الحمدللہ پاکستان میں ہم اب ایک کروڑ ویکسین لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور تقریباً اس وقت ستر لاکھ کے قریب لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے ستر لاکھ سے کچھ زیادہ کو لیکن ہمارا حدف جو ہے وہ اس سال کے اندر اس سال کے آخر تک دسمبر 21 تک سات کروڑ تک مہنچنے کا ہے تو ابھی ہمارے پاس بہت اور محنت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے لوگ روزانہ کی بنیاد پر ریجسٹریشن کرا رہے ہیں اور تقریباً ساڑھے تین لاکھ ریجسٹریشن روزانہ آ رہی ہیں روزانہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ افراد کو ویکسین کی پہلی ڈوس لگائی جا رہی ہیں اور دوسری ڈوس والے الگ ہیں اسد عمر نے شہریوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا تیزی سے ویکسینیشن ہوگی اتنی ہی تیزی سے بندشیں کم کر سکتے ہیں ابھی بھی کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں روزکار متاثر ہو رہا ہے ہمیں اس کو بھی ختم کرنا ہے اور لوگوں کی صحت کو بھی بچانا ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کرونا کی تیسری لہر میں جو اقدامات کیے گئے تھے ان کا اثر نظر آیا عید کے بعد کیسز میں متواتر کمی دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی تین ہزار سے زائد افراد آکسیجن پر ہیں اس لیے خطرہ ٹالا نہیں ہے جتنی تیزی سے ویکسین لگتی جائے گی اتنے ہی خطرے سے حفاظت ملتی جائے گی جتنی تیزی سے ہماری یہ ویکسینیشن کی مہم چلے گی اتنی ہی تیزی سے ہماری جو بندشیں ہیں ہم اس کو بھی کم کر سکتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے اور ظاہر ہے جو صحت کے اوپر اثر ہے وہ بھی لوگوں کو اس سے بچانا ہے الحمدللہ جو اقدامات کیے گئے تھے تیسری لہر کے اندر ان کا اثر نظر آیا ہمیں عید کے بعد متواتر ہمیں کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وبا کے اندر لیکن اس کے باوجود آج بھی تین ہزار سے زیادہ لوگ پاکستان کے اندر کرٹیکل کیر کے یعنی آکسیجن کے اوپر پاکستان کے ہسپتالوں میں کرونا کے مریض اس لیے خطرہ ٹلا نہیں ہے ریلوے ہیڈکارٹرس لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر ریلوے آزم خان سواتی نے اعتراف کیا کہ ڈھیڑکی کے قریب حادثے کا شکار ہونے والی ملت ایکسپریس جب کراچی سے چلی تو اس کی بوگیاں ہل رہی تھی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر ریلوے آزم سواتی نے کہا ہے کہ ڈہر کی ٹرین حادثہ معمولی نہیں تھا ٹرین کی بارہ بوگیاں ڈی رین ہوئیں جو حادثے کی وجہ بنی ریسکیو آپریشن مکمل ہونے تک جائے حادثہ پر موجود رہا واقعے میں تیرے سٹ افراد جابہ حق جبکہ ایک سو سات زخمی ہوئے بیس زخمی اس وقت اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے تین کی حالت تشویشناک ہے انسانی جان کا کوئی نیمل بدل نہیں لیکن مروجہ قانون کے تحت جابہ حق افراد کے لبحکین کو پندرہ لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے پچاس ہزار سے تین لاکھ روپے تک معافضہ دیا جاتا ہے اتنی قیمتی ہے کہ یہ پرائیس لیس اند کی کوئی قیمت سرک نہیں لگا سکتا لیکن جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق ہم پندرہ لاکھ جو شہید ہوئے ہیں ان کو دیتے ہیں پچاس ہزار سے لے کر تیس لاکھ تک تین لاکھ تک معاف کرنا تین لاکھ تک جو زخمی ہے ان کی حالت کے اوپر جو ہے منحصر ہے میں انشاءاللہ جو ہے کیونکہ سیچڑے تک یہی ہوں یہ سارے معاملات میں خود دیکھ رہا ہوں یہ افتدائی تحقیق کے اس میں اور بہت سارے معاملات تھے اور ریلوے سے مطالق بہت سارے میٹرز ہیں جس کو میں سیچڑے تک بیک ٹو بیک میری جو ہے انشاءاللہ میٹنگز ہیں یہی پہ آزم سواتی نے کہا کہ ملہ ٹرین جب کراچی سے چری تو بوگیاں ہل رہی تھی کوچ نمبر دس میں بوفر نہیں تھے جبکہ بولٹ بھی ٹوٹے ہوئے تھے ملت ایکسپریس کی بوگیاں دوسرے ٹریک پر آگئیں اسی دوران دوسری ٹرین بوگیوں سے ٹھکرا گئیں ٹرین کی بارہ بوگیاں ڈی ریل ہوئی جو حادثے کی وجہ بنی جب حادثہ ہوا تو جانے بچانے کا بھی موقع نہیں ملا ریلیف ٹرین دو گھنٹے تاخیر سے پہنچی آزم سواتی نے کہا کہ دو ہزار چودہ سے آج تک ریلوے ٹریک پر کوئی خرچہ نہیں ہوا اس لیے اس بات کا امکان انتہائی کم ہے کہ واقعہ ٹریک کی خرابی کے باعث پیش آیا سکھر کا ٹریک خطرناک ہے اس لیے کئی مقامات پر ٹرین کی رفتار کی حتم قرر کی ہے ہمیں ہر صورت ریلوے کا نظام بہتر کرنا ہوگا ریلوے کے پاس چالیس پچاس سال پورانی کوچس ہیں ہمیں کوچس اور ان جنوں کی تبدیلی کی ضرورت نہیں لیکن ہر صورت میں پورے ریلوے ٹریک کو اپگریڈ کرنا ہے ریلوے کی اپگریڈیشن کے لیے چھے سو بیس ارب روپے چاہیے اتوار یا پیر کو وزیراعظم سے ملاقات کروں گا اگر اس حادثے کا متبادل میرا استیفہ ہے تو بسم اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں ہم نے ہر صورت کے اندر ہر صورت کے اندر اپنے پورے ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ اپگریڈ کرنا ہے کوئی دوسرا رستہ نہیں اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو پھانا ہے جتنے بھی آپ کے ایک سپورٹر اپورٹر ہے ان کی انپٹ کاسٹ کو کم کرنا ہے وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے چینی سفیر سے ایم ایل ون کے حوالے سے ڈیر گھنٹے تبیل میٹنگ ہوئی چینی سفیر کو ایم ایل ون پر مختلف تجاویز دیں ہیں چینی سفیر سے کہا کہ ہم نے ایم ایل ون پر آپ کی شرائط تسلیم کرنی ہے چینی حکام کو باور کر آیا کہ فیز ون میں انسانی جانوں کے زیاقہ خچہ ہے پاکستان مسلملی گنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اصل چیرمن نیب عمران خان ہے ایک کو ہٹا دیں ایک کو لگا دیں پاکستان مسلملی گنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اصل چیرمن نیب عمران خان ہے ایک کو ہٹا دیں ایک کو لگا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جسٹس شاکت عزیز صدیقی کی اتنی بڑی گواہی آئی ہے آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے یہ ایک جج کا معاملہ نہیں ادیہ کو سمجھنا چاہیے کل وہ سب جج کا ٹھہرے میں کھڑے ہوں گے جو آج کے سن رہے ہیں ادیہ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ کسی بھی جج سے کوئی غلط فیصلہ نہ لے سکے جو شاکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس سن رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کیس کو اپنا کیس سمجھے جوڈیشری کا کیس سمجھے اور ہمیشہ کے لیے جوڈیشری کے اوپر جو دھونس اور دھاندلی اور پریشر سے فیصلے لیے جاتے ہیں اس کو ختم کرے ورنہ چاہیے صدیقی کی جگہ کل کوئی اور جج صاحب کھڑے ہوں گے اور سرینہ عیسیٰ کی جگہ کسی اور جج صاحب کی بیٹی یا وائف یا بہن کھڑی ہوں گی تو اس چیز کو اس وقت روکنا بہت ضروری ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں اس میں شامل تمام جماعتیں ایک پیچ پر ہیں اور سب کا وہی موقع ہے جو نواز شریف کا ہے ہاں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل نہیں لیگی رہنما نے کہا کہ اصل میں چیرمن نیپ تو عمران خان ہے وہ جس کو چاہے عہدے سے ہٹا دیں اور جس کو چاہے لگا دیں جو بھی عمران خان کا آلہ کار بنا ہوا ہے جس طرح چیرمن نیپ ہیں تو یہ ان کو بھگتنا پڑے گا احتساب اس کا بھی ہوگا جو آلہ کار بنے گا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جون کے پہلے نص میں سندھ بلوچستان اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں ایک یا دو بار ہیٹ ویف چلنے کا خدشہ ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جون کے پہلے نص میں سندھ بلوچستان پنجاب کے میدانی علاقوں میں ایک یا دو بار ہیٹ ویف چلنے کا خدشہ ہے موسم کا حال بتانے والوں نے جمعیرات سے ملک کے اکثر علاقوں میں عبر رحمت برسنے کی نوید بھی سنائی ہے جمعیرات کی رات سے اسلام آباد راول پنڈی لاہور سیالکورٹ گجراوالا سمیت بالائی خیبر پختونخواہ کشمیر و گلگت بلتستان میں ہفتہ اور اتوار کو بارش چپ کر برسے گی عبر رحمت برسنے سے نہ صرف درجہ حرارت میں کمی ہوگی بلکہ موسم خوشگوار ہوگا اور گرمی کی ستائی عوام کو چند روز کے لیے تھنڈی ہوای نصیب ہوں گی بارشوں کا سلسلہ پیر کی سب تک جاری رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے ترجمان ڈاپٹر زہیر بابر کا کہنا ہے کہ جمعیرات کی رات سے پیر کی سب تک اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور، سیالکورٹ گجراوالا سمیت، بالائی، خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشوں کا امکان ہے تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ روامہ ملک میں معمول کی بارش ہونے جبکہ درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے جون کے پہلے نصف کے مقابلے میں دوسرے نصف کے دوران زیادہ بارشیں ہوں گی جون کے دوسرے اور تیسرے ہفتوں کے دوران بارش کے دو سے تین اسپیل ہونے کا امکان ہے جون کے پہلے نصف میں سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں ایک یا دو بار ہیٹ ویف چلنے کی توقع ہے جبکہ درجہ حرارت میں اضافے سے شمالی علاقہ جات میں برف کے پیگھلاو میں تیسی آئے گی آئندہ ایک دو روز کے اندر ہونے والی بارشوں سے جہاں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی وہیں گرمی کی ستائی عوام کو چند روز کے لیے ٹھنڈی ہواوں میں سکھ کا سانس دینے کا موقع ملے گا گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا شدید گرمی کے ساتھ ہی شارٹ فال چار ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملگ بھر میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا شدید گرمی کے ساتھ ہی شارٹ فال چار ہزار میگا وارٹ تک پہنچ گیا لاہور کراچی سمیت کئی شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبل آؤ تھے ملک میں بجلی کی طلب 23,174 میگا وارٹ ہے جبکہ بجلی کی پیداوار 22,600 میگا وارٹ ہے شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا پانچ سے سات گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ سے دس گھنٹے تک پہنچ گیا تربیلہ میں پانی کے کام اخراج کے باعث 3000 میگا وارٹ بجلی پیدا نہیں کی جا رہی مطالقہ حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پانی اخراج میں اضافے سے بجلی پیداوار بڑھ چائے گی ملک میں سسٹم کی حفاظت کے لیے آرزی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے کراچی پریس کلپ کے باہر دھرنے پر بیٹھے مظاہرین نے متنبع کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہ ہوئے تو وزیر آلہ ہاؤس کا گھراؤ کریں گے مزید تفصیلات اس ڈیپورٹ میں 26 مختلف تنظیموں کے اتحاس سگیگہ کے تحت کراچی پریس کلپ کے باہر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دے دیا گیا دھرنے میں خواتین کی بھی وڑی تعداد شریک ہے دھرنے کے شرکہ اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹس اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جبکہ نارے بازی کا سلسلہ بھی چاری رہا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ کانٹریکٹ پر کام کرنے والے تمام ملازمین کو مستقل کیا جائے سنکوٹا بحال کیا جائے دیگر صوبوں کی طرح یوٹیلیٹی اور ٹیچنگ آلاؤنس دیے جائیں دھرنے میں شامل سگیگہ کے جرنل سیکریٹری تصور علی کا کہنا تھا مین ہماری سیلری کا ہے وفاق نے بھی سیلری پچیس پرسنٹ دے دی صوبے انہوں نے بھی دے دی پنجاب پکتون خواہ انہوں نے بھی دے دیے لیکن سندھ والے ابھی تک سوئے ہوئے پہلے بھی ہم چارٹر آف ڈیمانڈ وزیریالہ کو پہنچا چکے لیکن اس کا کوئی عمل درامر نہیں ہوا اس میں ہمارے انشورنس کا مسئلہ ہے جو ہمارا ذاتی پیسہ ہے وہ ہمیں ریٹائرمنٹ پر ہمیں دیا جائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت چاہے لاتھی چارٹ کرے یا پھر کوئی اور چبر ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے دھرنے میں شامل خاتون ٹیچر سائمہ فاروقی کا کہنا تھا ہمارے جو ہے سب سے پہلے مطالبہ جو ہے پچیس پیسہ سیلری پڑھائی جائے جیسے کہ باقی سوپہ پہ پڑھائی گئی اس کے علاوہ جو ہے یوٹیلیٹی علاونس جو باقی سوپہ میں بل رہا ہے وہ ہمیں بھی دیا جائے اس کے علاوہ سن کوٹہ سب جگہ پہ دیا جا رہا ہوتا ہے ہمارے ہمیں نہیں دیا جا رہا وہ سن کوٹہ ہمیں بھی دیا جائے اس کے علاوہ ہوسٹ سوسائٹی سندھ میں نہیں دی جاتی باقی سوپہ میں دی جاری ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اور ہمارے اور بھی جو جائز حقوق ہیں جو نوٹ جس ڈیٹ پہ اپائنڈ ہوتے ہیں اسی ڈیٹ سے انہیں ریکنوائز کیا جائے یہ مین مطالبات ہیں جو ہم کافی عرصے سے بورپنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں اور انہیں وہ نہیں سرائی دے رہے ہیں دھرنا مظاہرین نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبہ تصنیم نہ کیے گئے تو وہ وزیر اعلی ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے جو مطالبہ کی منظوری توجہاری رہے گا مزید خبر بورٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد